دا ظالب کے وان چھ پلاس کی دا مظلوم شی او اطانت چھ دا انصاف شی جانا ما جی اختیار والی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ آنریابل سپیکر اللہ ہم سولے اللہ محمد وعلا لی محمد کما سولے تعالی ابراہیم وعلا لی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلا لی محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلا لی ابراہیم انکا حمید و مجید جناب سپیکر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہاؤس کے تمام آنریابل میمبرز کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری آمد پہ مجھے ویلکم کیا خوش حمدید کہا میں شکریہ دا کرتا ہوں بائی الیکشن میں اپنے کارکونوں کا اپنی ٹیم کا اپنی جماعت کا پاکستان مسلم لیگ نون کا اور میرے تحادی پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام قومی وطن پارٹی اور تمام میرے شہر کے وہ ووٹر وہ عوام جنہوں نے ٹرانس فارمر بجلی کے گھمبے گیس کے پائپ نوکریوں کے آثورٹی لیٹرز اپوائنڈمنٹ لیٹرز نقد روپے لالچ دھونس بدماشی اور ساری چیزوں کو ٹھکرا کر میرے جیسے ایک متوسط طبقے کے ایک سیاسی کارکون کو جس کو اس اسمبلی میں پہنچنے میں بتیس سال لگ گئے مجھے منتخب کیا میں تمام دوستوں کا اور تمام اتحادیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جناب سپیکر معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں الیکشن کا پروسس اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ یہ غریب لوگوں کے بس کی اب بات نہیں رہی ہے اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو اس پہ سوچ نہ ہوگا آج سے بیس سال پہلے ایک دکاندار کلاس کا بندہ بھی الیکشن لڑ سکتا تھا لیکن گزشتہ دس بارہ سال سے ملک میں جو سیاسی ماحول بن چکا ہے اب یہ سیاست اور الیکشن یہ عرب پتی اور کروڑ پتیوں کا کھیل برہ گیا ہے یہ غریب لوگوں کا کھیل نہیں رہا مجھے فخر ہے اس بات پر میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس مجھے اپنی جماعت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی کے بتیس سال ہو گئے مسلم سٹونٹ فرڈریشن سے میں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا جمہوریت کے لیے اس ملک کے دستور کے لیے قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے جو حلف آپ نے مجھ سے لیا ہے میں بحیثیت مسلم لیگی کارکن یہ حلف ہزاروں بار اٹھا چکا ہوں اپنے رب کے سامنے اپنی قیادت کے سامنے کہ پاکستان کی وفاداری صرف زبان پہ نہیں ہماری خون میں سرائط کر چکی ہے اور اس اسمبلی میں پہنچنے کے لیے صرف مجھے ایم پی اے نہیں بننا تھا میں نے صرف ایم اے نہیں بننا تھا اگر بننا ہوتا تو میں کسی تگڑی پارٹی کے ساتھ مل جاتا اور کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی اسمبلی میں پہنچنا مجھے ہر جماعت لینے کیلئے تیار تھی لیکن یہ میرا ارادہ تھا یہ میں نے اہد کیا تھا کہ میں اس اسمبلی میں آؤں گا تو مسلم لیگ کا سبز ہلالی پرچم پکڑ کے یہ ہاتھ میں اٹھا کر مجھے دو بار دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ میں مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ اس اسمبلی سے آؤٹ رکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی پروسس کو پولیٹیکل پروسس کو پولیٹیکل پروسس اور یہ الیکشن کا جو پروسس ہے اس کو اتنا فری اینڈ فیر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بغیر جھجک کے بغیر ڈرے ہوئے اس میں حصہ لے سکے بہرحال میں اتنا کہوں گا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری جماعت کے صوبائی صدر جناب امیر مقام صاحب انہوں نے دن رات میرے ساتھ محنت کی سیلیکشن کیمپن میں مریم نواز شریف جو اس وقت جمہوریت کی نبز ہے اور جمہوریت کی دھڑکن ہے اور اس وقت پاکستان کی جمہوریت کی ضرورت بن چکی ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری کیمپن میں حصہ لے کر میری کیمپن کو چار چاند لگا دیئے تھے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں کا بھی میں مشکور ہوں کچھ عمر اس طرح ہوگا کہ ہمارا اور ان کا اتحاد نہ ہو پایا ہو لیکن میں آج اس فلور پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ میری محبت میری اونس میرا جو احترام ہے خان عبدالولی خان کے لیے اور جناب باچا خان کے لیے وہ میرے دل میں کل بھی تھا وہ آج بھی ہے ایک سیاسی کارکن سمجھتا ہے کہ سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی جماعت سیاسی نظریہ کیا ہوتا ہے میں الیکشن کے تمام جتنے بھی دل میں باتیں ہوتی ہیں کلے ہوتے ہیں خفگی ہوتی ہے ناراضگی ہوتی ہے میں ان سب کو ماف کرتا ہوں اور سب سے میں دس بستہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے ان کی تمام قائدین کا میں یہ باور کراتا ہوں کہ ہم یہاں پر ایک ساتھ مل کر جو ہمارا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی رہے گا اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک بینچ پہ اور ایک یک آواز اور یک زبان ہو کر اس صوبے کی ترقی کے لیے خیبر پختونخواہ کے مزدوروں کے لیے غریبوں کے لیے مل کر آواز اٹھائیں گے جناب سپیکر میری جماعت وہ جماعت ہے کہ ہم نے نائنٹین نائنٹی میں موٹر وے بنایا اس وقت کہا گیا کہ اس موٹر وے کی ضرورت کیا ہے آج دیکھیں اگر یہ موٹر وے نہ ہو تو آپ کی سفری سہولیات کہاں کھڑی ہے میری جماعت وہ جماعت ہے میرا قائد اور میرا لیڈر وہ لیڈر ہے جس نے انڈیا کے پانچ دماکوں کے بدلے چھے اٹمی دماکے کر کے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا جناب سپیکر مجھے فخر ہے اسی جماعت کا کارکن ہونے پر کہ جس نے اس ملک کے اندیرے چھٹا دیئے گزشتات پانچ سالہ حکومت میں بارہ ہزار میگا وات بجلی بنائی مجھے فخر ہے اپنی جماعت کا کارکن ہونے پر کہ میرا پشاور میرا پورا صوبہ پورا پختون خواہ یہ کچیری گیٹ یہ آپ کا سورے پل وہ حیات آباد کا فیس تری چوک یہ مینہ بازار نوشیرہ مردان سوابی چار صدہ ملکن ڈی آئی خان ہزارہ کون سا ایسا ذلہ تا جہاں پہ بارود کی بو نہیں تھی کون سا ایسا چوک تا جہاں پہ خودکش دھمکے نہیں ہوتے تھے جناب سپیکر اس صوبے کو امن میری جماعت اور میری قائد میرے نواز شریف نے دیا اس ملک کو کراچی میں جو بھتہ خوری تھی وہاں پہ پرچی کے ساتھ بھتے کٹے کیا جاتے تھے اور بوری بن لاشیں ملتی تھی اس ملک کو امن دینے والی میری جماعت ہے مجھے اس پہ فخر ہے اس ملک کو جدید سفری سہولیات میری جماعت اور میرے ملک نے میرے قائد نے مسلم لیگ نون نے دیئے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کو صرف محض سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے ان پہ پاناما کا کیس بنا کے ان کو اکاموں پہ رگڑا جاتا ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے انتقام کی یہ کارروائیاں سرکاری چھتری تلے کھڑے ہو کر جناب سپیکر یہ زیادتی ہے اور ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے پولیٹیکل ویکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے اس سے ہمارا جمہوری کلچر ڈیمیج ہو رہا ہے سیاسی کارکنوں کا سیاسی معاملات پہ اور جمہوری عمل پہ یقین ختم ہوتا جا رہا ہے یقین کریں با الیکشن میں پھرتے تھے لوگوں سے ووٹ مانگتے تھے تو کہتے تھے کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ووٹ ہم ڈالتے کہیں اور ہے نکلتا کہیں اور سے ہے اگر عوام کی ان کے جذبات یہ ہو جائیں ان کے احساسات یہ ہو جائیں اور ان کے تجربات یہ ہو جائیں تو کل کو الیکشن پروسس میں لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے بدقسمتی سے ہماری آلریڈی جو پولنگ ریشو ہے وہ بہت کم ہے لیکن وہ مزید گٹ کے رہ جائے گی میں آتا ہوں اپنے سویچ پہ جنابی سویچ پہ میں کروں گا جی سار مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے I have taken 32 years to come over here sir just need a few minutes from your precious time جناب سپیکر 2013 سے لے کر 2018 تک ہماری جماعت مسلم لگ نون نے 70 ہسپتال بنائے 12000 میگا وارٹ بجلی بنائی 29 پاور پروجیکٹس بنائی جی ڈی پی گروت ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر یہ کرخانہ ہم لگا کے گئے ہیں پاکستان کو تحفہ دیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب سپیکر ہمیں بتایا جائے بلکہ اس قوم کو بتایا جائے کہ جب آپ کو ان کی حکومت کو عمران خان کی حکومت کو یہ ملک حوالے کیا گیا تو اس ملک پہ ٹوٹل کرزہ 29 ہزار عرب روپے کا تھا آج یہ کرزہ 45 ہزار عرب روپے پہ پہنچ چکا ہے جن لوگوں سے ووٹ لیا گیا تھا کہ کھیل کے نئے میدان بنائیں گے ایک کروڑ نوکریاں دیں گے اور پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے جناب سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ آج لوگ بھوکے ہیں چوک یادگار میں جائیں سویکارنو چوک میں جائیں مزدور جاتے ہیں مزدوری کے لیے اور بھوک کے واپس آتے ہیں وہ وقت اور تا جب لوگ پیٹ پالنے کے لیے گردے بیچ دیتے تھے آج مزدور اپنے بچے چوک میں لاکر بیچتا ہے یہ کیسی تبدیلی ہے یہ کونسا انقلاب ہے یہ کہا کرنے آپ پاکستان ہے جناب سپیکر اگر بھوک بڑے گی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے مزدوری نہیں ہوگی تو یقین کریں قتل ہوں گے مقاتلے ہوں گے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بنے گی غریب اٹھے گا خنجر اٹھائے گا اور مالداروں کے پیٹ چیر کے رکھ دے گا اس طرف حالات جا رہے ہیں اس پہ غور کریں فکر کریں لوگوں کو لوگ اب اس سے نہیں گبراتے ہیں اب صرف خالی خولی ناروں سے اور باتوں سے بات نہیں بنے گی عمل اقدامات اٹھانے ہوں گے اور نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو پتا ہے اس کا نقصان پولیٹیکل پروسس کو بھی ہوگا پاکستان کے جمہور کو بھی ہوگا ملک کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا میں وائنڈ اپ کرتا ہوں let me come to the my local district میں اپنے شہر پہ آتا ہوں اس سے پہلے حیدر خان ہوتی مردان سے وزیر اعلہ رہے ہیں ان سے پہلے اکرم خان دورانی صاحب بنو سے وزیر اعلہ تھے بنو میں یونیورسٹی بن گئی مردان میں یونیورسٹی بن گئی ڈگری وارڈنگ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میرے نوشہرہ میں کچھ نہیں بنا ایک ہسپتال کیا ایک ڈسپنسری نہیں بنی ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کو مروبہ ڈیم کہتے ہیں خالی پڑا ہے قوم کے کروڑوں اربع روپے لگ چکے ہیں ایک بند لگا دیا دریا پہ ایک پشتہ بنایا ہے جس پہ سات سو کروڑ روپے کرپشن کا الزام ہے جناب جناب سپیکر میرے شہر میں کوئی نیا کالیج نہیں بنا آپ کا چیف فنسٹر یہاں سے مجھے نہیں معلوم وہ بڑا اچھا سا نام ہے اس وزیر دفاع کا میں بھول گیا ہوں پتہ نہیں کیسا اچھا نام ہے لیکن وہ وزیر دفاع صاحب اپنی قومی اسمبلی کے نیچے ایک سوائی اسمبلی کی نشست کا دفاع بھی اسی کروڑ روپے لگا کر نہیں کر سکے وہ ملک کا کیا دفاع کریں گے تینکیو اختیار والی صاحب اختیار والی صاحب وائنڈ اپ پلیس وائنڈ اپ کرتا ہوں سر پلیس وائنڈ اپ کرتا ہوں ساتھیوں نے آپ کو بہت بات بھی دینی ہے سردار یوسف صاحب بھی چاہتے ہیں میں بات کروں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر ملک بlisted سر ملک بھی چاہتے ہیں سر مجھے